ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہم نے ٹیماتر کا پورڈر بنایا بہت زبر داستہ ہم نے اس میں کوئی کلر نہیں ڈالا اوریجنل کلر اس کا یہ ٹیماتر کا کلر ہم نے ریڈ ریڈ ٹیماتر لیے سے اچھی طرح سے ہم نے ان کو دوب میں خشک کیا تین چار ٹری میں ڈال کے دو کلو ماری ٹیماتر تھے یہ دیکھیں کتنا سا پورڈر بنا تھوڑا سا بنائے تو اس طرح آپ بنائیں تو چاہے آپ چھے ماہوں تک رکھیں لیکن ایک بات ہے کہ آپ کو اس کو فریج میں نہیں رکھنا پڑے گا اسی طرح اسی ڈپیا میں ساپسی ڈپیا میں ڈال کے آپ باہر رکھیں اس کو جو بھی مارے چینل پر نیو سبسکرائب کر لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فورسی کے میں خوش حامدی طلعہ تعالی آپ کو خوش رکھیں جہاں کی بھی خوش رہیں تو شروع کرتے ہیں آج ہم ٹماتر کا پورڈر بنائیں گے پہلے ہم نے اچھی طرح سے ٹماتر کو واش کر لیا اس کے بعد ہم نے اس طرح یہ ٹماتر کی جو جڑ والا حصہ ہے یہ کٹ دیں گے ٹینی والا حصہ ٹماتر کو کس طریقے سے ہم نے کٹنا ہے کٹ کے دوب میں رکھنا ہے ڈریکٹو ہم نے دوب میں رکھنا ہے اوپر کا پڑا ہلکا سا ڈالیں گے تاکہ مکھی وغیرہ نہ بیٹھے اس طرح ہم کٹنگ کریں گے تاکہ ایک ہی دن میں ہمارے ٹماتر اچھی طرح سے سوک جائیں ساتھ پورڈر بن جائیں یہ کٹنگ کا طریقہ ہے اس کا پھر اس کے بعد ہم نے اس طرح کرنا ہے ایک ایک اس سا اس طرح رکھیں گے اوپر نیچے نہیں رکھیں گے ٹماتروں کو الگ الگ کر کے رکھنا ہے دوسرا سا بھی کٹ سارے ٹماتر میں ایسے ہی کٹوں گے ہم نے چارٹ رے کٹی ہیں ٹماتروں کی تو سارے ہم نے ایک ایک پیس پھلایا ہے تو ساتھ اوپر کپڑا رکھ دیں گے اس طرح تاکہ مکھی وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے اوپر نہ پڑے شام شیئر کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح سے ٹماتر ہمارے سوک گئے یہ دیکھیں ہم ان کا پورڈر بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کو جار میں ڈال گے اچھی طرح سے گرینڈر کر لیں گے اس کے بعد شیئر کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح ڈال لیے اچھی طرح سے ہم نے پورڈر بنائے لینا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ٹماتر کا پورڈر بنا لیا سبحان اللہ بہت ای زبردست اگر آپ کا ایک کلو گوشت ہے تو آپ کو ایک چمچ یہ بارکے ڈالنی پڑی گے اس سے زیادہ نہیں ڈال لیں گے جو بھی ہماری چینل پر نیوئے سبسکرائب کریں لائک کریں نیکس ویڈیو میں ملتے حدا افیز موسیقی 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 موسیقی